سپنے کیوں آتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے ان کے آنے کی کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے میں خود اپنے کئی پیشنٹس کے سپنوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں پر کہیں پہنچا نہیں میں ہوں ڈاکٹر ناغر پیشے سے منوائکیا نیک اور پیشنٹس ہیومن مائنڈ کا فین ہر بار آپ کے پاس لے کر آتا ہوں مجھ سے ملے کچھ لوگوں کی آبیتی کچھ گھٹنا ہے جنہیں سن کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج کی کہانی ہے ہیدر آباد کی ریوٹی کی ایک اوبرتی تھیٹر ایکٹریس جو اپنے سپنوں کو سچ کرنا چاہتی تھی پر ایک دن جب اس کا ایک سپنا سچ ہوا تو جیسے قیامت آ گئی وہ بھی بورن ماسی کی رات تھی پتہ نہیں کیوں پر اس ہڈیاں جمع دینے والی سرد رات میں بھی میں ایک بار پھر سے وہیں کھڑی تھی اس قبرستان کے گیٹ پہ اور تبھی شاید چاند کے آگے سے بادل ہٹے ہوں گے اور قبروں کے اوپر کی چھائی کالک ہٹنے لگی اور تبھی ایک آواز آئی ایک قبر کے کھلنے کی آواز پھر ایک اور قبر کھلی ایک اور پھر کچھ انسانوں کی آواز آنے لگی نہیں وہ انسانوں کی آواز نہیں ہو سکتی ان کے تو صرف شریح ہی نہیں جسے آوازیں بھی سڑ چکی تھی اور تبھی تبھی قبر کے بھیتر سے ایک ہاتھ دکھا ایک کچھلا ہوا ہاتھ خون سے سنا ہوا پھر ایک دوسری قبر سے ایک چہرہ نکلا چہرہ کہاں تھا وہ کچھ کالے بالوں سے لٹکتا سفید مانس کا ٹکڑ آنکھیں جہاں آنکھیں انہی تھی ایک کھوکلا اندھیرہ تھا مجھے دیکھ کے وہ وہ چہرہ مسکر آیا تبھی دیکھا تو تو دس شاید بیس قبرے کھولی اور ان سے نکلتی لاشے ساری میری اور بڑھنے لگی اور میں نے کتنی کوشش کی پر میرے پہل جیسے ہیل بھی نہیں پا رہے تھے تبھی اچانک میرے کند پہ ایک تھنڈا سا ہاتھ ریوٹی ریوٹی اوے کیا ہوا پاہ گھر تھیٹر کے ونگ سپیس میں بیٹھ کر صرف تو ہی سو سکتی ہے اب چل دیریکٹر سر بلا رہے ہیں سپنا تھا آج کال روز یہی سپنا آرہا ہے پتہ نہیں کیوں اور جب نیند کھلتی ہے تو کچھ پلوں کے لیے وہ آوازیں کانوں میں گومشتی رہتی ہیں پھر دھیرے دھیرے ریالٹی کو کھیج کے واپس لانا پڑتا ہے خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں ریوٹی ملک ہوں ایس ٹوینٹی سیون اوہ تھیٹر ایکٹر پاپا ستیش ملک ماں رنجانی ملک میں ریوٹی ملک ہوں میں ہیدرباد کے رنگشالہ کے ونگ میں کھڑی ہوں میں پلے کی ہروین ہوں and آج رات ہمارے پلے امار پریم کی اوپننگ نائٹ ہے ڈریس ریہرسل چل رہی ہے کلائمکس سین شروع ہونے والا ہے میرا ہیرو انانت پلے کے اینڈ میں مرنے سے پہلے مجھے کس کرتا ہے دو اس پرابلیم ایس مجھے کس کرتے ہی اس کی سانس اٹکنے لگتی ہے کہا ہو اوہ میری پریے تمنا ہے کہ ایک آخری بار دیکھ لوں تجھے اوکے اب یہ حاصل کر دیا ہاں میری پریعتم جنموں سے میں نے کیا ہے انتظار تیرا میری ہر سانس پہ ہے ادھکار تیرا ایک آخری بار تیرے ہوتوں کو چوم لینے دے زندگی بھر مرا ہوں اب موت چی لینے دے what the hell is this anant پورے تھےٹے کو تیری سانس سنائی دے رہی ہے مسٹر راجن ہمارے ڈیریکٹر ہیدرباد کی نمبر ون اور سب سے کھڑوس ڈیریکٹر تمہیں پتا ہے نا کہ پلے کا اینڈ میرے ہیرو کی ڈیپ ہے اور اگر ایک کس کر لینے سے ماننے کے بجائے میرا ہیرو ٹھنڈی سانس لینے لگے گا تو مجھے اپنے پلے کا نام امار پریم نہیں the frog prince رکھنا پڑے گا کیونکہ that's what it looks like ایک موٹا میڈھک ساری سر ایک تو ویسا ہی ہیدرباد میں ہندی تھیئٹر فلوپ ہے اور اگر آج شام میرا پلے فلوپ ہوا تو I will kill you مجھے آج شو کے اینڈ میں تالیا چاہیے کالیا نہیں سمجھے یس 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 سر اور ریٹی گوڈ جوب اور رمیمبر اس کسنگ سین کے تورند بعد تمہارے پیچھے آگ کا ایفیکٹ آئے گا تمہیں اس سٹوپیڈ میڈھک کی باڈی چھوڑ کے پیچھے کھڑی ہو جانا اور ایز چاندنی اینڈز تا پیانو ہاں چاندنی تمہارا پیانو بہت اچھا تھا تینکیو سر دیکھنا آج رات آئل بی آن فائر آگ لگ جائے گی ہاں ہاں keep it up تو ریوٹی جیسے ہی پیانو ختم ہوگا تم آڈیانس کی اور نظر ڈالوگی آئے کونٹیکٹ جیسے تمہاری آنکھوں میں سوال ہیں اوکے now everyone relax ابھی گیارہ بجے ہیں ہم شام کو پانچ بجے پھر ملیں گے اوکے all the best make me proud ریوٹی تم کو گھر چھوڑ دوں نہیں سر it's okay ویسے بھی میں کئی راتوں سے سو نہیں پائی ہوں سوچ رہی ہوں یہی گرین روم میں سو جاؤں گی ایسے بیش ہو کے پانچ بجے ملتے ہیں اوکے بائی ریوٹی یا بائی سر آم آم سر آپ مجھے بھی ڈراب کر دیں گے پلیز آئین چاندی یس سر تم بھی چلو یہ اکیلے ساتھ رہا تو میں ضرور گاڑی ٹھوک دوں گا شو سر چلیے ریوہ ایم سوری یار جب تم پاس ہوتی ہو تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے ایسے بیش ایسے بیش ایسے بیش تم شو میں ٹھیک کروگے ایسے بیش ایسے بیش ریوہ آج رات کچھ بھی ہو جائے میں لازٹ سین میں ساس روک کر رکھوں گا ہاں اب جاؤ یار مجھے سونے دو ایسے بیش یا بیش ہم فائنلی فائنلی مجھے سونے کا موقع ملا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے انانت has feelings for me سچ کہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میرے پاس آکے nervous اور excited ہو جاتا ہے اس فراغ میں مجھے اپنا prince دکھتا ہے اور تب میں سو گئی کچھ پلیس کے سپنے آ رہے تھے آئی ٹھنک بیچ میں ماں پاپا کی بھی کچھ بات تھی اور تب پھر سے پلیس کا کلائمیکس پر پر ہمارا پلیس اسی کبرستان کے سامنے ہو رہا تھا کبریں کھول رہی تھی وہ کھون سے سنے چہرے وہ کچھ لے ہوئے ہاتھ اندھیری کھوکلی آنکھیں مجھے گھون رہی تھی اور تب تب میرے کندھے پر ایک ہاتھ میں پلٹی تو وہاں انانت کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ اس کا چہرہ عجیب سا تھا میں نے کہا انانت help me مجھے یہاں سے لے چلو پر اس نے مسکرہ کی کہا ہم ابھی نہیں جا سکتے آڈینس ہمارے کس کے لیے صدیوں سے رکی بھی ہے پریے میرے پاس آؤ اس نے مجھے اپنی طرف کھیچا میں کچھ نہیں کر پائی اس نے مجھے کس کیا اور کم آن جووٹی get ready پلیس شروع ہونے والا ہے تمہاری انٹری تو سیم وان میں ہے میں پیانو پیس دس منٹ میں شروع کروں گی ہاں سوری چاندنی لگتا ہے میں زیادہ سو گئی نہیں ابھی تین ہی بجے ہے ایکشلی شو پریپون ہو گیا ہے اب چلدی سے تیار ہو جاؤ ہاں ہاں اوکے چاندنی ہاں اس کے بعد سب کچھ جلدی جلدی ہوا ساری سینز اچھے ہوئے اور پھر آخری سین میں سٹیج کی اور بڑھی اے بھگوان کتنا پیار کرنے لگی تھی مجھے اسی پل احساس ہوا ایک آخری بار تیرے ہوٹوں کو چوم لینے دے زندگی بھر مرا ہوں اب مجھے جی لینے دے اور تب اس نے مجھے کیس کیا وہ میری زندگی کا سب سے پیشنیٹ کیس تھا کچھ پلوں کے لیے میں سب کچھ بھول گئی اور جب میں ہوش میں آئی مجھے تالیوں کی گڑ گڑا ہاتھ سنائی دی we had done it میں نے ونس کی طرف دیکھا راجن سر اتنے خوش ہو کے تالی بجا رہے تھے میری آنکھیں بھر آئیں ان کے مینڈک نے مجھے بنا سانس لیے کس کر ہی دیا and you know what I did میں نے انند کو ایک بار پھر کس کیا passionately اتنا passionately کہ اس کی شرٹ کا بٹن بھی ٹوٹ کے میری مٹھی میں آ گیا لیکن تب ایک عجیب سی بات میرے دھیان میں آئی انند بھاری سانسیں نہیں لے رہا تھا in fact وہ وہ سانس ہی نہیں لے رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکر آ کے بولا پریے یہ ہے میرا عمر پریم میرے پیچھے آگ کا ایفیکٹ شروع ہو چکا تھا پلے ختم ہو چکا تھا لیکن پیانو ابھی بھی کیوں بج رہا تھا ان کے بیچ راجن سان بھی ہس رہے تھے ہونکہ سر سے بھی ہونکہ سر سے بھی خوب بہ رہا تھا یہ میری زندگی کا سب سے اچھا ٹوٹا اور آڈیونس پہ ہسنے لگیں اور تب لبنوں میں میرا سپنا میری آنکھوں کے سامنے تھا مگر اس بار یہ سپنا نے یہ سچ میں ہو رہا تھا وہی چہریں وہی آنکھیں وہی سڑتی آوازیں اندھیریں کھوٹلی آنکھیں سبھی کے سفید چہریں آنکھ کی لبنوں میں چمک رہے تھے چلتا ہوا پیانو بھی بچ رہا تھا سبھی سبھی میری طرف بڑھنے لگے اور میں اکیلی نہیں 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 یہ سپنا ہی ہے میرا نام ریو بھی ہے میں ایک ایکٹرس ہوں میرے پاپا کا نام ساتیش ہے میرے پاپا کا نام رنجلی ہے ماں مجھے جگائے گی ابھی ابھی مجھے بچا لیچے میرے پاپا žeنیچہ سب آپ کا نام کیا ہے میرے پاپاہ ماں میں ذریعتم مجھے یکی complete مجھے بچا لیچے مائم پلیز ریلاکس حوالدار پانیلا آپ صدنے میں ہیں آپ بہت بڑی آگ سے بچی ہیں پتہ آپ کو رنگ شالہ جل کے راک ہو چکی ہے شام کے چھ بجے شونہ تھا لیکن پانچ بجے پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی ویسے آپ وہاں اکیلے کیا کر رہی تھیں اکیلے نہیں اکیلے نہیں میرے ڈریکٹر راجن جی چاننی انانت اور باقی انکی تو آج دوپہ ڈھائی بجے ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی راجن ڈرائیو کر رہے تھے کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تینوں وہیں چل بسے نہیں وہ میرے ساتھ تھے انسپیکٹر آپ دیکھئے آپ کو یہاں بہت ساری ڈیڈ باڈیز ملیں گی آپ چک آفکورس ماہم ہمیں یہاں ڈیڈ باڈیز ملیں گی ایسے میڈم آپ کو شاید پتا نہیں پر یہ تھییٹر 1913 میں ایک قبرستان کی اوپر بنا تھا تو خودنے پر لاشے تو ملیں گی مانو آپ تو ہس کیوں رہی ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ 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 میرے پرنس کی شرٹ کا بٹن ہے ایک فلسفہ کہتا ہے کہ اگر سورگ اس دھرتی پر ہے تو نرک بھی یہیں ہے اور کچھ لوگوں کو وہ نرک کھلی آنکھوں سے دکھ جاتا ہے تو کیا ریوتی کا وہ سپنا اس کا اپنا نرک تھا کیا سچ میں وہ سارے لاشے ایک بار پھر وہ ناٹک دیکھنا چاہتی تھی اور اگر یہ ریوتی کی کلپنا تھی تو اند کی شرٹ کا وہ بٹن ریوتی کے ہاتھ میں کیسے رہ گیا جو بٹن اسے ہمیشہ یہی سوال پوچھتا رہے گا وہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ڈنگ ڈنگ ڈونگ کو ایسے ہی مزیدار قصصے اور کہانیا سننے کے لیے اور کمنٹ کر کے بتائے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ